بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملا نبی عبادہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامین حدیث پاک میں آتا ہے تمام برائیوں کی جڑ جس طرح طب میں میدہ خراب ہو تو آدمی کی پوری سہن ڈسرب ہو جاتی ہے یہ ایک اصول ہے طب کا اس طرح کسی آدمی کے اندر دنیا کی محبت آجائے اور محبت کے گراف ہوتے ہیں درجے ہوتے ہیں تھوڑا بہت تو جب دنیا کی محبت آخری درجوں میں چلی جاتی ہے تو اس آدمی سے ہر برائی کی توقع ہے اس آدمی کو دیکھو ہمہ وقت دنیا 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 تو اس سے یوں بچو جس طرح برسات کے زہری لس صاحب سے بچتے ہو وہ حب دنیا میں آ کر ہر برائی کرنے کیلئے تیار ہو سکتے ہیں اب اس دنیا کی محبت کا تو اگر یہ زہر ہے تو تریا موت کی یاد ہے موت کی یاد کے علاوہ ناظرین کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دنیا کی محبت کو لیول پہ لے جا سکتے ہیں موت کی یاد کرنے کے کئی طریقے ہیں چند دن پہلے میں نے ایک چیز پڑھی وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے اندر بھی لکھنے والا موت کی یاد کو اندر تک اتارنے کی ایک اسلوب تھا ایک فن تھا ایک طریقہ تھا وہ آپ محسوس کیجئے گئے اس کا عنوان یہ تھا میں اس کا اپنے مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا بیسک تیمونی کا ہے جن صاحب کا تائیک ہے عنوان یہ تھا میری وفات کیسے ہوئی یہ اس تحریر کا سرنامہ تھا عنوان تھا میری وفات کیسے ہو پھر اس کے بعد عالم تصور میں اپنی وفات کو بیان کرتے ہیں تاکہ آدمی تھوڑے دیر کے لیے دکان اور دفتر اور پیسے اور رشوت اور سفارش اور سیاست اور اقتدار اور حکومت اور ووٹ اور نوٹ اور یہ چکر اس سے نکل کر تھوڑے دیر کے لیے اس تلخ حقیقت کی طرف روخ پھیرے جس کو وفات کہتے ہیں جس کو موت کہتے ہیں کہتے ہیں اس دن بارش کافی تیز تھی سردی کا موسم تھا نوکر سر شام گھر چلا گیا بیٹے میرے بیرون تھے دونوں بیٹیوں کی شادی ہو جو گئی تھی کچھ آدھا گھر میں میں اور بی بی رہتے تھے طبیعت میں تھوڑا سا پھر توڑ کی کیفیت پیدا ہوئی تو میں نے بی بی کو کہا بی بی نے ڈریور کو بلائے اور ہم ہسپتال چلے گئے کئی مہینوں سے میرا چیکپ ہو رہا تھا ڈاکٹر اس کو تسلی دے رہتے دبائیں چاہیے کر رہتے میری طبیعت سنبھلتی چلی جا رہی تھی لیکن اس دن شدید درد اٹھا ہم پہنچے بارش پر دستور برس رہی تھی اور سردی اور روج پہ تھی ہم ہسپتال پہنچے ڈاکٹر نے چیک کیا تو میں نے اس دن دیکھا غیر محسوس انداز سے کہ ڈاکٹر کے چہرے پر کوئی امید کے اثرات نہیں تھی جیسے ایک مایوس تھا ہو گیا اس نے رسماً اسی میری پرچے کو پکڑا ایک نئی پرچے لی دوائیوں کی ترتیب آگے پیچھے لے کر کہا اتھا وہ گھر لے دیا میں نے پھر بیوی کے چہرے کو دیکھا تو بیوی کے چہرے پہ بھی وہ ہشاش پنہ نہیں تھا جو عام طرح پر چیک اپ کے بعد ہوا کرتا تھا راستے میں خلاف معمول بیوی زیادہ دیر چھپ رہی یہ سارے منظر ڈاکٹر کا مایوس ہو جانا دوائیوں کی ترتیب بدل دینا بیوی کا خاموش ہونا یہ ساری چیزیں میرے اوپر ایک خاص منظر اور خاص کیفیت مرتب کرنے لگی گھر آیا تو طبیعت میری خاصی بگڑ گی ڈریور کہہ کے وپس چلا گیا میں اور بیوی گھر میں اکیلے تھے پوش علاقہ تھا خاصا کالونی میں گیٹ کالونی تھی دیوارت جس میں ہم رہتے تھے بیوی کو میں نے کہا میرے لے سوپ بناو چاہے مجھے طبیعت خراب ہو رہی ہے تو بیوی سوپ بنانے کے لیے کیچن میں چلی گیا اور میں اپنے کمرے میں آکر لیٹ گیا میں نے محسوس ہوا جیسے میری پنڈلیاں بے حصو حرکت ہو رہی ہیں پھر میں نے پنڈلیوں کو ہلانے کی کوششی کی تو پنڈلیوں میں ہرینا پھر میں نے ہاتھ پنڈلیوں پر لگیا تو پنڈلیوں کے اوپر ہاتھ کے اثرات کا کوئی اثر نہیں تھا پھر مجھے وہ ڈاکٹر اور بیوی اور راستہ اور خاموشی اور دوائیوں کے بدلنا وہ سارے منظر اور پنڈلی کا بے حصو جانا یہ مجھے منظر ہیستہ ہیستہ لگے جیسے میں موت کے قریب ہو رہا ہوں تھوڑے دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے سینے تک آکے جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے پھر میں نے دیکھا میرے گلے کے گھنگرو ایسے بجنے لگے ہیں اور میں تلخی محسوس کرنے لگا پھر میں نے دیکھا دو نورانی فرشتے میرے کمرے میں آئے اور ایک نے آکے دوسرے سے پوچھا وقت قریب آگیا تیرا کوئی پانی کا قطرہ باقی نہیں ہے ہوا کے جھوکے تھوڑے رہ گئے ہیں غذاب باقی نہیں ہے کوئی خیش پوچھنا چاہتے تو کر لو میں نے دین دیکھا بی بی نہیں تھی بائیں دیکھا بچے نہیں تھی سامنے دیکھا ایک دیواریں تھی اور وہ نظر مجھے آ رہے تھے اور پوچھ رہتے ہیں میں نے جب موت کو بالکل اپنے قریب دیکھ لیا اور محسوس کر لیا کہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے چراغ بجھا کے بجھا پتہ گرا کے گرا سورج ڈوبا کے ڈوبا چشمہ خوشک ہوا کے ہوا اب پیتنگ کو پیچھا لگتا ہے پڑ چکا تھا تو میں نے پھر چھوڑتی کہا کوئی صورت ایسی ہے کہ آج کی بجائے کل شام تک میری موت کو ڈیلے کر دیں کل شام تک مجھے زندگی دے دیں تو انہوں نے پوچھا زندگی کل شام تک اگر ہم کر دیں چوبیس گھنٹے آپ کو تاخیر کر دیں تو کیا کروگے تو میں نے فوراں کہا میرے ذمہ کوئی صدقات ہیں کوئی خیرات ہیں کوئی انسانوں کے حقوق ہیں کوئی ذکاعت ہیں وہ پس کروں گا چھوڑت نے کہا اور کیا کروگے میں نے کہا میری حلقہ احباب میں سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس جاتا ہوں تو دنیا کی باتیں سیاست کی باتیں پیسے کی باتیں عودوں کی باتیں شہوت کی باتیں مال کی باتیں دنیا کی یہ ساری باتیں ان میں کوئی بھی اثر نہیں ہے جن کے پاس چاہوں اور وہ نماز کی بات کرے ذکر کی بات کرے اخلاق کی بات کرے حیاء کی بات کرے صبر کی بات کرے قرآن کی بات کرے حدیث کی بات کرے صحابہ کی بات کرے تعوین کی بات کرے اور اعظام کی بات کرے اہمہ محدثین کی بات کرے فوقہ میں مجتحدین کی بات کروں کوئی نہیں ہے جس کو دیکھیں وہ سارا دنیا اور دنیا کے لوگوں کی باتیں کرنے والے امریکہ کی روس کی شام کی جاپان کی چین کی ایران کی ڈالر کی جورو کی درم کی دینار کی پیسے کی ٹکے کی گرمی کی سردی کی ملک کی مال کی کار کی کوٹی کی یہی باتیں کرنے والے ان میں کوئی بھی نہیں ہے جو اخلاق کی حیاء کی عبادات کی باتیں تو میرا دوسرا کام یہ ہوگا کہ میں اپنے حلقہ حباب بدلوں گا دوستوں کی فیرست میں تراش کراش کروں گا اور ایسے دوست دھونوں گا جو میرے پاس آکے بیٹھے ہیں تو اللہ یاد دلائیں حقوق اللہ کی بات کریں حقوق العباد کی بات کریں حقوق و نفس کی بات کریں اور آخرت کی بات کریں اللہ تک پہنچنے کی بات کریں موت کی یاد دلائیں تو اسے ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا جب میں نے یہ اپنی خیش کی اظہر کیا تو اس نے دوسرے فرشتے سے پوچھا اس کو ولادت سے وفات تک اب تک کدریں دن دیں تو اس نے آنے وعد میں گنہ کی بتا دیا دس ہزار تین سو گیارہ دن اس کو دے دیا تو اس نے مجھے کنوے کیا کہ آپ جس خیش کی تکمیل کے لیے ایک دن مانگ رہے ہیں ہم نے اس خیش کے لیے آپ کو دس ہزار تین سو گیارہ دن دیئے تھے اور آپ اس طرف نہیں آسکے جب میں نے دیکھا کہ ایک دن یہ نہیں ملکوتی مخلوق دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر میں نے کہا مجھے اچھا پھر ایک ساتھ دے دو بائیس میٹ دے دو پچیس میٹ دے دو گھنٹے کا ون تھرڈ ہی ساتھ دے دو تک ہے تو اس نے کہا اس میں کیا کرو گے تو اس نے کہا میں نے اس میں یہی کروں گا تو اس نے کہا نہیں یہ کہہ کے وہ چلے گئے واپس اور مجھے محسوس ہوا جان کونی کا عالم شروع ہو گیا گلے تک پہلے آئی ہوئی تھی روح جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا بہر سردی بلاک ہی تھی ہوش میرے پہلے اڑ چکے تھے نفسیاتی اتبار سے پسپا ہو چکا تھا اور اب جسم کے اوپر بھی وہ ساری کیفیات مرتب ہو رہی تھی جو تیزی کے ساتھ مجھے زندگی سے نکال کر موت کے سہرہ کی طرف لے کے جاری تھی اور میں بند تاریخ تخت اہدار کی طرف بوچھر کمروں کے ساتھ جا رہا تھا تھوڑے دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب گلے سے آگے آگے اور میرے گلے کے اندر ایک تلخی ایک کڑواہٹ ایک شدت ایک نمکینی ایک زہریلہ پن گھننے لگا اور میرے اندر ایسی زہرناکی چیزیں پیدا میں نے کہا اب کیا کروں اتنے میں میں نے دیکھا کہ آخری وقت آیا ہوا کا جھونک آیا اور میری روح نکل کے میرے جسم کے اوپر چھت پہ جا کے ٹک کی اب میرا جسم نیچے تکی سے گر چکا تھا گلاسز گر چکے تھے میرے آنکھوں پہ لگئے اور میں اوپر چھت پہ اپنے روح کے ساتھ اپنے ٹیٹی گردن کو ٹھنڈے جسم کو گری اینب کو اور کمرے کے اندر اپنے بکھرے جسم کو دیکھ رہا تھا لیکن جسم بھی حصے ورکت تھا اتنے میں نے دیکھا دروازہ کھڑکا کھلا تو میری بیوی وہ میرے لئے سوپ بنا کر لے اس نے جب دور سے مجھے دیکھا تو دھرام سے اس کے ہاتھ سے کپ گرہ سوپ گرہ بھاگ کے آگئے تو دیکھا تو اس نے محسوس کا حیلاج علا کر میں فوت ہو چکا تھا اور وہ رونا شروع گی چیخ پوکار لیکن پوش علاقوں میں جہاں دیواروں سے دیواریں ملی ہوتی ہیں لیکن انسان دور ہوتے ہیں اس وقت مغرب ہو چکی تھی سوری غروب ہو چکا تھا لمبی رات باقی تھی بارش بہر شدید تھی سردی ہو رہی تھی گھر میں تھا کوئی نے بیٹے اپنے کام کاج کے سسلے میں بیرون مر گیا ہوئے تھے بیٹیاں بھی ہی جا چکی تھی ملازم گھر جا چکا تھا اب بیوی اکیلی تھی کوئی قریب تھا نہیں وہ رو رو کے بیحال ہوگی میرے جی میں آیا کہ اوپر سے آؤں اور اس کو پکڑوں اٹھاؤں اس کو کون تمہارے گھٹنے میں درد ہے تم دوائیاں لو نہ رو لیکن اوپر سے ایک نظام چل چکا تھا کہ تم دیکھتے رہو جو کچھ تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن تم نے کچھ کرنا نہیں بیوی جب رو رو کے حلکان ہوئی تو اس نے جا کے دروازہ بحر کا کھولا بحر کے دروازے کے اندر محسوس ہوا کہ کوئی صاحب جاری تو اس نے چیخ کی آواز دی میں نے اس کی چیخ سنی میرے میاں فوت ہو گئے ہیں کوئی آدمی آئے گھر میں تو یہ کہہ کہ وہ صاحب ہے بیوی دوسرے کمرے میں گئی اس نے آکر مجھے ہلایا میری نفس چیکی اور میں نے دیکھا کہ اس نے چھپکے سے میرے تکیہ کے ساتھ موبائل اپنے جیب میں ڈالا اور کہا میں بہر جا کر لوگوں کو بلاتا ہوں بھی آگیا اتنے میں میں نے دیکھا کہ یہ کچھ لوگ تھوڑ دیر کے بعد آتے ہیں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں کار پورچ میں میں نے نئی نئی کار کو ایک آدھ ہفتہ پہلے لی تھی وہ کھڑی تھی بیوی سے کہہ کر چابی مہوکر انہوں نے کار کو بیر کھڑا کر دیا اور وہ کار پورچ کے اندر ایک چڑھائی سے بچھا کے لوگ آکے بیٹھنا شروع ہو گئے کوئی ادھا گھنٹا کوئی کونہ گھنٹا کوئی گھنٹا آ جا رہے ہیں یہاں تک کہ رات کے دس گیارہ بجے اور کار پورچ خالی چکا تھا میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا بیوی اکلی رہ گی اب میں دیکھ رہا تھا کہ بیوی کا میرے کمرے میں آتے ہوئے قدریا بھیچ کچھا رہی تھی پھر اس نے جا کے فون کیا بیٹی اور اس کی بات میں نے سنی بیٹی نے کہا ماما میں ترات کے تین بجے تک پہنچوں گی ابھی مشکل سے گاڑی کی ٹکڑ ملی ہے تین بچوں کو جگہ ہے تیار کی ہے اور وہ دونوں ماں بیٹے دیر تک روتے رہے اتنے میں تین بجے کو آنی رہے تھے میری جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا کوئی محلے کا آدمی آنی رہے تھا رات بارہ بجے تو پھر دستہ کوئی تو میرے تین محمود زالد بھائی ہے انہیں آکے تا دیر روتے رہے پھر میری بیگم کو آسر ابیو وہ بھی دوبارہ کمرے میں آگئی میرے کمرے کے اندر آکے تھوڑ دیر بیٹھے رہے پھر یہ دونوں تینوں محمود زالد بھائی بھی بہر چلے گئے پھر اتنے میں رات کے تین بجے تو پھر درازہ کھٹکا تو پھر میری بیٹی کی اور میرے نوازوں کی اور میرے داماد کی مسلسل رونے کی آوازیں میری روح اسی میری لاش کے اوپر اوپر کھڑی تھی اور میں ان کے رونے کو بیٹی آئی ماتھا چوما مام بیٹی مل کے روئی بچے روتے رہے لیکن اب کچھ ہو نہیں پا رہا تھا میں انہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا باریک سار لیکن مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی حالانکہ جو آ رہے تھے وہ کمبل میں تھے دستانوں میں تھے جرابوں میں تھے سویٹروں میں تھے شال میں تھے اور میرے اوپر کچھ بھی نہیں تھا میں بالکل ایک باریک سے کپڑے کے ساتھ البتہ میری تھوڑی بندی ہوئی تھی جو تیزی کے ساتھ اوپر دانتوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی پاؤں بھی بند ہوئے تھے ہاتھ میرے سیدھے تھے اور تکیہ سر کے نیچے سے نکال لیا گیا تھا ادھر میں میں نے دیکھا کہ فجر کی آزانی ہوئیں اور آزانوں کے بعد مسجد میں اعلان ہوا میرے نام کا اعلان ہوا تو میں چونک گیا نام کے ساتھ کہا گے فوت ہو گئے آئے صبح دس بجے جنازہ ہوگا اس کے بعد لوگ نماز پڑھ کے ٹھٹھرتے ہوئے چادرین لے کر میرے گھر میں آئے تھوڑے دیر کوئے دو چار میرے سیر کے انگر دوست تھے وہ اہستہ اہستہ گھر کے اندر رونک بڑھی اور پھر مجھے وہاں سے اٹھایا گیا ایک چار پی کوئی ڈالا گیا اور میری لاش کو لاکر کار پورچ میں رکھ دیا گیا اور میرے روح پھر وہ کار پورچ اوپر دیوار کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئے محلے کی عورتیں آ رہی تھیں بڑے آ رہے تھے بچے آ رہے تھے تھوڑے دیر کے بعد آکے چلے جاتے پھر میرے غسل کی تیاری شروع گیا میں نے کبھی غسل اس طرح نہیں دیکھا تھا جس طرح میرا غسل کیا گیا مولی صاحب ہے دو محلے کے اور آدمی ہے کچھ سفید چیزیں لائے گئیں اس سے مجھے غسل دیا گیا غسل کے بعد ایک سفید کبڑا پہنائے گیا مجھے میرے جو کبڑے تھے سویٹر جرسی میں نے جو پہن کر رہا سویا تھا وہ اتار لی گئی میری گھڑی بھی اتار لی گئی ایک میری رنگ تھی وہ بھی اتار لی گئی موبائل رات کے پچھلے پہر ایک آدمی لے گیا تھا لیکن میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ میری لاش کو دیکھنے والا پہلا آدمی میرا موبائل لے گیا تھا اس کے بعد میں نے دیکھا مجھے غسل دے کر اسی کارپورٹ میں رکھ دیا گیا میرے جو ننیحال تھے دیہات میں رہتے تھے وہ بھیگتے ہوئے سردی میں نو بجہ پہنچے پھر اس کے بعد میری لاش اٹھائی گی اور ایمبولنس مگائے گی چونکہ جہاں جنازہ پڑھنا تھا وہ کوئی ایک کلومیٹر دور عیدگاہ تھی وہاں جنازہ پڑھنا تھا بارش تھم چکی تھی گورکنوں کو کہہ دیا گیا تھا وہ کبر کھدائی میں لگے ہوئے تھے اور مجھے ایمبولنس پہ رکھ کر اسی عیدگاہ میں لے گیا جہاں میرا کئی دفعہ جانا ہوا تھا لیکن آج میں نے دیکھا تو ایک ہو کا عالم اداسی تھی بارش کی وجہ سے گراؤنڈ سارا گیل ہو چکا تھا میری جسم گولا کے وہاں رکھ دیا گیا میرا چیرہ ڈھم دیا گیا اور صفحیں بننا شروع ہوگی میں اپنی چار پائی کے اوپر کھڑا ہو کر آنے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا کچھ وضو کر رہے تھے کچھ ٹھٹ رہے ہوئے تھے کچھ باتیں کر رہے تھے کچھ آگے آ رہے تھے میرے چیرے سے کپڑا اٹھاتے اور مجھے دیکھ کے پھر چوبکے سے ٹھنڈا سانس پھر کے اندلیلہ پڑھتے اور چلے جاتے میں ہر ایک کو دیکھ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا میں کروں تو کروں کیا یہاں تک کہ پھر مولی صاحب نے اعلان کیا پہ جنازے کی تیاریش ہو گئی اب آپ صفحے منا لیں تو صفحے بن گئے پھر پیچھے سے آواز آئی پچاس آدمی آ رہے ہیں انتظار کریں پھر لوگ بیٹھ کے میرے دفتر جہاں میں نے ایک عرصہ گزارہ تھا ایک اہم مہدے پر وہاں سے تین کارے آ کے روکیں وہاں سے لوگ نیچے اترے جلدی آگئے ہے اس میں کچھ میرے کلیگ تھے کچھ ماتات تھے کچھ میرے افسر تھے ان سب نے آ کر میرے جسم سے کبر اٹھایا چہرے سے اور مجھے آ کر دیکھا اور تھنڈا سانس بھرتے ہو گئے خاموشی کے ساتھ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ آنے والوں کے چہروں کے پر ایک اوداسی ایک مایوسی ایک تھکن ایک سیاہ رنگت ایک خاموشی ایک ویرانہ پن کا عالم آ جاتا تھا اس کی وجہ کیا تھی لیکن میں کچھ پوچھنے سے ناظرین کا اثر تھا کہ وجہ کیا اس کے بعد اعلان ہوا جنازہ پڑھائے گیا جنازہ پڑھانے کے بعد پھر کہا جس نے میت کو دیکھنے آگے آجا میں اوپر کھڑا کے دیکھ رہا تھا تمام آنے والوں کو زیادہ مجموع وہ تھا جنہوں نے جنازہ پڑھا ایک پہنچ جوتے میں ایک پہنچ جوتے سے بہر موبائل فونان لاک سے گاڑی انلاک کی اور وہ جلدی جا کے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے تھوڑے سے لوگ تھے جس میں میرے ننیحال کے تھے کچھ محمود آل بھائی تھے دو میرے داماد تھے بیٹے میرے تھے کوئی نہیں وہ تین دن کے بعد پہنچ سکنا تھا لہذا اتنی دیر تائیہ ہوا کہ مجھے رکھا نہیں جا سکتا تھا وہاں سے پھر دوبارہ ایمپوننس پر مجھے لوڑ گیا قبرستان میں لائے میں نے اپنی قبر کو دیکھا میری قبر میری ماں جی کے ساتھ مشکل سے کھو دی گئی تھی اس طرف میرے گاؤں کے ایک موچی تھا جن سے ہم بچپن میں کٹنگ کروائے کرتے تھے میری بین طرف قبر اس کی تھی دین طرف مان جی کی قبر تھی اور بڑے عرصے کے بعد میں مان جی کی قبر کے پاس آئے تھا اور وہاں بھی بڑا ہو کا عالم تھا سارے اس میں جاندروں کی پڑی تھی لید وغیرہ میگنیاں وغیرہ جس سے لگتا تھا کہ مجھے آئے ہوئے یہاں کئی سال گزر گئے کتبہ مان جی کا گر چکا تھا لیکن ٹیٹھا کتبے سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مان جی کی قبر ہے قبر تیار ہوئے پہ اعلان ہوا قبر تیار ہوگی لاش کو لیں اس کے بعد مجھے پکڑا گیا میرے نیچے ایک سفید رنگ کی چادر بچوی تھی چار پائی پہ اس کو اٹھا کے چار بندوں نے میرے پاؤں کو پکڑا دو نے میرے ہاتھوں کو پکڑا دو نے میرے کمر کے درمیان ایک کپڑا ڈالا اور نیچے دو گرکن کھڑے تھے انہوں نے مجھے پکڑا احتیاط سے اور آرام سے جا کے مجھے قبر میں لٹا دیا قبر خاصی تھنڈی تھی اور میری روح اس وقت قبر کے دیواروں کے ساتھ چپک کھڑی ہو گئی تھی انہوں نے مجھے وہاں رکھا وہ جو کپڑا کمر میں باندھا گیا تھا وہ نکالا جو داخل ہو چکا تھا وہ باہر نکل آیا دوسرے نے جمپ کیا وہ باہر نکل آیا اور میرے چہرے کو آہستگی کے ساتھ قبل اور روح کی طرف پھیر دیا گیا میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں لگ رہے تھے دیوار کے ساتھ سر لگ رہا تھا اس دیوار کے ساتھ اور کوئی آدھے فٹ دائیں اور آدھے فٹ بائیں میری کل قبر کی کوششات گی تھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگوں چھلانگ لگاؤں میرا گھر دو کنال میں تھا وہاں جاؤں اور یہ فٹوں کی بات تھی لیکن میں خاموش تھا کچھ کر نہیں سکتا تھا اس کے بعد گرگا نے کہا پکڑاؤ سل پکڑاؤ سیمنٹ کے ایک سل پکڑائی گیا اور میں نے دیکھا میری کبر میں اندھیرہ ہو گیا پھر اس نے کہا دوسری سل پکڑاؤ اور میری کبر میں اور اندھیرہ ہو گیا پھر اس نے بہر نکلا اور تیسری سل رکھی ہلکی ہلکی روشنی بہر سے سلوں سے ٹپک ٹپک کر میرے اندر آ رہی تھی لیکن ابھی منظر نامہ باہر کا بند ہو چکا تھا پھر میں دیکھا اچانک ایک قدالوں کی آوازوں کی چلنے کی آوازیں اور میری کبر کے اوپر سلوں کے اوپر مت ڈالنے چل کر دی ان سلوں کے درادوں میں سے دریزوں میں سے کچھ متی نیچے میرے اوپر بھی گر رہی تھی آخری کے اوپر جب ڈالی گئی تو کچھ متی میرے چہرے پہ آگئی چونکہ میرے چہرے کے اوپر کبڑا تھا اس لئے متی اس کے پر آگئی اس کے بعد تیزی کے ساتھ متی ڈالنے کا کام شروع میری کبر میں گھپ اندھیر ہو گیا باہر کے دنیا سے میں مکمل لا تعلق ہو چکا تھا اوپر متی ہموار پی جاری تھی مجھے اس کے پاؤں کی آوازیں بیلچے کی آوازیں قدال کی آوازیں بالٹی کی آوازیں لوگوں کی آوازیں ہلکی ہلکی مدھم سے مدھم تر ہو رہی تھی اور میرا کبر بلکل ایر ٹائٹ ہو گئی تھی نہ ہوا کا گزر نہ روشنی کا گزر نہ باہر کا میں چیز کے کہنا جا رہا تھا کوئی شگاف رکھو کوئی در رکھو کوئی روشندان رکھو کوئی کھڑکی رکھو کوئی دریچہ رکھو ماں کی طرف رکھ دو لیکن ایک خاموشی تھی میں کچھ کر نہیں سکتا تھا ایک چپ کے سپڑا تھا تھوڑے دیر کے بعد پانی کا چھڑکا ہو اور مجھے محسوس ہوا باہر کی آوازیں بند ہو گئی اور دن کے دوپہر میری قبر میری قبر کے اندر رات کے باراں بچ چکے تھے گھپ آندھیرہ ہو کا عالم پڑی خاموشی ٹھہروا ماحول اور میں ایک نئے منظر نامے میں داخل ہو چکا تھا لوگ باہر کے جا چکے تھے چونکہ اب آوازیں اور قدموں کے سات زمین پہ جوتے کے گسٹنے کی آوازیں ختم ہو چکے تھے ابھی یہ منظر ہوا اور میرے قبر کے اندر ایک نئے منظر ہو گئی اٹھ کے بیٹھوں میں اٹھ کے بیٹھ کیا فرشتوں نے میرے آنے سے پہلے میرے بالک ہونے کے بعد سے لے کر وفات کے چیک اپ ہونے تک میری ساری فائلیں تیار کیوئی تھے اور مجھے دکھا دی گئی یہ آپ کے جوانی یہ آپ کا دفتر یہ آپ کا بچپن یہ آپ کا سکول یہ آپ کا لڑکپن یہ آپ کے بزار یہ آپ کا گھر یہ آپ کے دوست یہ آپ کے بیویاں یہ آپ کے بچے وہ سارا تفصیلی شہدول میرے آنے سے پہلے قبر کے چاروں طرف لکھا جا چکا تھا میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا اندر ایک غیر مرئی ویزی بل نہیں تھی روشنی آ رہی تھی جیسے مساریت میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا اس میں نمازیں غیب تھی زکاة غیب تھی حج میرے پر فرض تھی وہ غیب تھی بچیوں کا حصہ دے نہیں سکا تھا کئی معطاحتوں کہ میں نے اے سی آریں خراب کی تھی کئی کلیک پر جھوٹے الزام لگائے تھے میں حیران تھا کروں تو کروں کیا فرشتے کہہ رہے تھے کہ اس کو دیکھتے جاؤ پڑھتے جاؤ جہاں تمہیں محسوس ہو کہ غلط لکھا گیا ہے اس پہ نشان دی کرو لیکن ایک ایک چیز لکھی ہوئی تھی ایک ذرے کے برابر بھی ایسا نہیں تھا جو ظلم و زیادتی ہو مجھے اپنا بجپن نظر آنے لگا جس میں خیر نہیں تھی جوانی نظر آنے لگی جس میں بج مستی تھی افسر پنے نظر آنے لگا جس میں ایک اکڑپان آ چکی تھی گھر نظر آنے لگا جس میں ایک بیگانگی آ چکی تھی تو میں حل کے حباب میں ایک الگ رہنے والا اور بعد میں آخری عمر میں میں شہری کی طرف بھی میڑ ہو گیا تا تشورہ کے دوران پڑھا ہوا کلام اور کلام کی حقیقت اور اس کے پاس منظر سارا مجھے نظر آ رہا دکھا رہے تھا پھر وہ منظر تیہ ہوا تھوڑے دیر کے بعد پھر وہ چلے گئے واپس پھر تھوڑے دیر کے بعد اور انہوں نے آکے کہا کہ آپ کے متعلق ایک نئے آپشن آیا ہے ایک نئی سہولت ہے اگر آپ اویل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں نے پوچھا کیا اس نے کہا آپ کو میں نے کہا آپ بہت جلدی آگئے ہو کہنے کے نہیں پانچ سال ہو گئے ہیں میں نے کہا پانچ سال پتہ نہیں چلا اس نے کہا زمین کے نیچے تین گز کے فاصلے پر ٹائم ٹیپل کا نظام اور ہوتا ہے یہاں کو سورج اور ہوتا ہے نظام الوقات اور ہوتا ہے گھڑیاں میٹ سیکنڈ اور ہوتے ہیں یہاں باہر کا نظام پہ اس کو کیاس نہ کرو یہاں کی رفتار بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی ہے پتہ چلتا نہیں پانچ سال ہو گئے میں نے کہا اچھا انہوں نے کہا اب آپ پانچ سال کے بعد ہم آپ کو دوبارہ ایک سال کے لیے آپ کے اسی گاؤں میں یا محلے میں چھوڑائیں گے آپ ہر ایک کو دیکھیں گے محلے دکان کھیت کھلیان دوست احباب گھر بچے بیوی بیٹے لیکن کسی کو آپ نظر نہیں آئیں گے اور کسی کو آپ اپنے ہونے کا احساس نہیں دلائیں گے کسی کی مصروفیت میں مداخلت نہیں کریں گے چپکے سے پہروں پھیلیں اپنے محلے کے دکانوں پہ اپنے سیرگاہ میں اپنے ننیحال کے گاؤں میں اپنے ددھیحال کے گاؤں میں اپنے رشتاروں کے پاس اپنے انلاغز کے پاس اپنے کولیگز کے پاس ان کے پاس آئیں جائیں لیکن آپ کو کوئی جانے میں رکاوٹ نہیں ہوگی دروازہ در لا کھڑکی آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ جہاں چاہیں گے آنے واحد میں جائیں گے لیکن ایک سال کے بعد پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ یہی رہنا چاہتے ہیں یا واپس آنا چاہتے ہیں میں نے اس موقع کو گنیمہ جانا بند کمرے سے تھوڑے دیر کے لیے کشات گئی گنیمہ جانے میں نے کہا مجھے لے چلو انہوں نے مجھے ایک نظام نیا جھٹکہ لگا میں بے ہوش ہوا ہوش میں آیا تو میں اپنے محلے کے مین گیٹ پہ کھڑا تھا میں نے مین گیٹ پہ کھڑا تھوڑی جرجلی دیکھا تو میرے اس مین گیٹ کے سامنے نصیب نامی ہمارا چوکی دار ہوا گرتا تھا وہ اس طرح ٹھٹھر کے بیٹھا تھا لگتا تھا ابھی پھر دسمبر کا موسم ہے میں تھوڑے دیر اس کے پاس کھڑا رہا وہ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے صبح کا وقت تھا نماز ہو چکی تھی تو لوگ آ جا رہے تھے میں دیکھنے لگا کہ ان میں سے اکثر میرے واقف تھے تعلق والے تھے سیر فیلو تھے اکثر میرے محلے فیلو تھے کوئی لیکن میرا ذکر کسی زبان پہ نہیں تھا تھوڑے دیر نوکر کے پاس گیٹ کیپر کے پاس کھڑا رہا میں اس کو کبھی کبھی عید دیا کرتا تھا ٹپ دیا کرتا تھا پرانے سوٹ دیا کرتا تھا اس کے زبان پہ میرا ذکر کوئی نہیں تھا پھر میں نے عورتوں کو دیکھا بڑی عورتیں تس بھی لے کے سیر کرتی ہو جا رہی تھی ان کے اوپر بھی ذکر میرا کوئی نہیں تھا پھر مسجد سے بہر نکلا میں کھڑا ہوا تو وہ میرے مسجد میں سیر کرنے والے جو میرے ساتھ کرتے تھے ان میں بھی کوئی ذکر نہیں تھا میں اپنے گلی محلے میں پھرتا رہا دینبے مکان کچھ نئے بن چکے تھے گاڑیاں کچھ نہیں آ چکی تھی فیملی کچھ نئے شفٹ ہو چکی تھی کچھ آجنبی تھے پھر میں اپنی گلی کے موڑ پہ آکھ کھڑا ہوا گلی کے موڑ پہ آکھے دیکھا تو کرنل صاحب جو میرے پڑوسی تھے وہ بڑھا پون پہ خاص آ چکا تھا کمر میں خم آ چکا تھا ہاتھ میں سٹک تھی اپنی بیوی کے ساتھ گھر سے نکل کر سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے میں نے اس کے وجود کو دیکھا تو اس میں خاصی کمزوری آ چکی تھی اور کمر میں بھی خم آ چکا تھا میں نے چاہا کہ ان کو سلام کروں گلے ملوں پانچ سال کے حوال پوچھوں لیکن ایک میرے اوپر پہرہ تھا دو میرے ساتھ مسلسل ڈیپیوٹ کیے گئے تھے اس جہان کے لوگ جو مجھے بار بار جنجوڑ کے کہہ رہے تھے دیکھتے جاؤ ابزرب کرتے جاؤ لیکن تم کچھ اس میں مضاخرت نہیں کر سکتے سورہ تلو ہوا تو میں ایستہ ایستہ چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پہ آیا تو میرا ایسا طبیعت میں بوجھ ہوا کہ میرا گھر تھا لیکن مجھے پہچانا نہیں جا رہا تھا نیم پلیٹ کا ایک تھی میں نے اوپر نیچے دیکھا تو گھر میرا تھا لیکن نیم پلیٹ کہاں تھی میرا ایسا ماتھا ٹھنکا تو دروازہ کھولا تھا میں اندر گیا تو نئے مڈل کی کار میں نے لی تھی سن روف والی وہ کار بھی کار پورچ میں نہیں تھی ایک پرانی سی گاڑی کھڑی تھی سطور کی مہران ٹائپ میں نے کہا میری کار کام ہے اندر دروازے میں داخل ہوا تو اندر میرے تعلیم لان میں اور ٹی وی لان میں کوئی نہیں تھا پھر میں اپنی سیڈیں سے اوپر چڑھ کے سب سے پھر اپنے لیبریری میں گیا تو لیبریری میں کوئی کتابیں نہیں تھی میری میری ابا کے ہاتھ کے لکھ ہوئی میرے اپنے ذاتی کلام لکھ ہوئے کچھ نہیں تھا میرے کچھ وہاں عزازات تھے جو مجھے ادارے نے دیئے تھے ڈپارٹمنٹ ان میں سے بھی کوئی چیز نہیں تھی نہ پرانی نہ نئی کتابیں نہ رینگ البتہ وہ ایک سٹور بنا پڑا تھا مجھے اتنی گھٹن ہوئی کہ میری کلمی نسخیں میری قیمتی کتابیں کچھ منہ ریاض سے کچھ بیروز سے کچھ ایران سے مانگوائی تھی وہ ساری کہاں گی پھر اوپر والے پورشن پھرتر آ تو کہیں بھی کچھ نہیں تھا نیچے آیا تو دیکھا تو میری بیوی دیکھا تو بیوی آ کے بیٹی تھی اور اس کے گھٹنے میں شدید ذرتی بہت بوڑی ہو چکی تھی اینک بھی اس کی مڈی لگ چکی تھی بالوں میں چاندی بھی زیادہ آ چکی تھی تھکن کے اثارتیں جیسے مایوس ہے تو میں نے جی چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ گھٹنوں کے دوائے لیا کرتی ہو تمہاری طبیعت کو کیا ہوا بال بہت سفید ہو گئے کمر کے تمہارا درد کا کیا بنا آنکھوں پہ اینک گہری ہو چکی ہے چہرے پہ سوچ کی جھوریاں زیادہ آ گئی ہیں مایوس رہتی ہو تمہارے گال پیچھ اپ چکے ہیں میرا جی میں آئے کہ اس کو جنجڑ کے پوچھوں لیکن جو میرے ساتھ آنے والے دو تھے انہیں نے کہا تم دیکھو اور کچھ بولو نہیں اتنے میں فون کی گھنٹی ہوئی اور میں نے دیکھا تو بیٹی اور ماں کی بات چلو گی بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اما میربانی کر ہم نے گھر نیا خریدنا ہے اس گھر کو سیل کر دو اس میں کچھ ہی سامعہ آ جائے گا آپ کے داماز بار بار مجھے کہہ چکے ہیں اب اس سے پہلے کہ وہ سخت ہو جائیں اب تو وہ میری بیوی کہہ رہی تھی کہ آپ کے ابا کہا کرتے تھے ٹھیک ہے اپنا اچھا ہوتا ہے ٹھیکانا اپنا ٹھیک ہوتا ہے پردیس میں جا کے رل جاؤ گی کس کس کی منتوں کرو گی بہو کے گھر میں جاؤ گی اپنے گھر میں سوکی ہوکی کھاؤ لیکن جب تمہیں ملنے کے لئے لوگ آئیں گے تو تمہارے گھر میں آئیں گے یہ تمہارے گھر کا احساس تمہارے لئے بہت پڑی نعمت ہے میں گھر کو بیچنا نہیں چاہتی ادھر میں نے دیکھا کہ میرے دروازے پہ دستہ کوئی تو میرے ملازم آیا وہ بھی بڑا ہو چکا تھا اور اس نے چہرے پہ دھلی رکھ لی تو اس نے دور سے آکے کہا آپا کوئی کام تو اہلی نے کہا میری دوائیاں لینی تو اس نے کہا آپا پیسے اپنے کل کی گولیوں کو بھی نہیں دیئے تھے اور مہینے سے دستہ اوپر بھی ہو گئے میری تنخواہ بھی نہیں ملی میں نے دیکھ کہ اہران ہوا کہ میں تو مہینہ بھر پہلے تنخواہ دس دن پانچ دن پہلے تنخواہ دیا کرتا تھا یہ کیا ہوا پھر میری بیوی نے کہا کیا کروں بیٹا بار بار ایک بات پزید ہے کہ دو جگہ خرچے ہو رہے ہیں آپ وہاں کے لیے بیٹھی ہیں آپ کے راکے آ جائیں میں جانا نہیں چاہتی چھوٹے کوارٹر ہیں اور مجھے رہ رہے ہیں کہ تمہارے مرہوم میاں کے یاد آتی ہے کہ میں اپنا گھر نہ چھوڑنا بیٹا کہتا ہے پیسے بیٹے نے بھیجنے ہوتے ہیں اور وہ بیٹا تمہارا بیٹا بھیجنے رہا میں کیا کروں ابھی میں سن رہا تھا تو میرے دل میں آیا ہے کہ بیٹے کو فون کروں کہ یہ کیا کر رہا میرے جانے کے بعد تم نے اپنی ماں کو کیا کر دیا پھر میں یہ سمجھ آئی کہ وہ مسلسل گھر کی تختیب پھر وہ اس نے بتایا نوکر کو کہ وہ آج یا کل بیٹے آ رہے ہیں مکان کا سعودہ ہو چکا ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں تو ٹھیک ورنہ یہاں آپ اسی محلے میں آپ کو کوئی رینڈ پر مکان لے دیتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گی میں چھپکے سے بہر نکلا میرے آنسو ہے پھر میرے جی میں آیا کہ محلے میں گھوموں گھوم ترہا کوئی واقع نہیں تھا نئے تعلق بچے لوگ آ چکے تھے پھر میرے دل میں آیا کہ اپنے دفتر میں جاؤں جہاں میں افسر رہا تھا دفتر میں گیا تو میری وہ نیم پلیٹ اتر چکی تھی اندر جو لہ اعزاز پہ میرا نام تھا وہ بھی اتر چکی تھی میں اپنے دفتر کے سارے کمروں میں بھوم ترہا کسی جگہ میرا ذکر نہیں تھا پھر جی میں آیا کہ گاؤں میں دو اکڑ میرے رکبہ تھا وہاں میں نے چھوٹے چھوٹے پودے ٹیسٹ کے طور پر آم کے آنار کے بادام کے خروڑ کی لگا ہوئے تھے وہاں چلتا ہوں وہاں گیا تو وہاں کچھ بیل باندے ہوئے تھے پودے اجڑ چکے تھے پتہ چلا کہ یہ جگہ بک چکی ہے کسی اور کے نام ہو چکے یہاں میری خالہ اور پوپو رہتی تھی ان کے گھروں میں گیا تو نئی بچیوں کے رخستی ہو چکی تھی نئے چھوٹے چھوٹے بچے پیر رہتے اور مجھے کسی گھر میں اپنی یاد اپنا تذکرہ اپنی بات سنائی نہ دی میں لوڑ کے واپس آیا تو پھر میں جہاں ہمارے شہری کے مجموعے ہوئے کرتے تھے شہرہ کے کلام وہاں آیا تو وہاں بھی نئے شہرہ آ چکے تھے میری کتابیں پہلے سامنے ہوتی تھیں وہ پیچھے جا چکی تھی یوں میں گھومترہ ایک سال تک اپنے چوپ پہ چورہوں میں کلبوں میں ڈیروں میں عزیزوں میں دوستوں میں رشتہ داروں میں کولیگز میں دفتروں میں محلوں میں بیٹوں میں بیٹیوں میں بہوں میں دامادوں میں لیکن کہیں بھی میرا ذکر نہیں تھا میرے دیر میں آیا کہ فرشت نے پوچھا بولو تمہارا کیا پروگرام میرے دیر میں آیا کہ جہاں رہا جاؤں تو میں نے سوچا کہ بی بی کہے گی میں پہلے بوجھوں تمہارے بیٹے پر اور تمہاری بیٹی پر تم آ جاؤ گے اکیلے تو مجھے برداشت کر لیں گے تمہیں کون برداش کرے گا پھر جی میں دوستوں کے پاس چلا جاؤں تو جن جن دوستوں کے پاس گیا وہ خود بیکار کے زندگی ایک گزار رہے تھے کوئی کمرے میں پڑھا تھا کوئی کسی پاس دو لاتیاں تھی کسی کی آوازوں پر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا پھر دل میں آیا کہ میں اپنے پرانے دوست رشتہوں میں چلا جاؤں تو وہاں نئے نئے لوگ آ چکے تھے پھر دل میں آیا کہ کسی مسجد کے اندر ٹھہر جاؤں تو مسجدیں ایسی تھی وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہونی تھی یوں پھر میرے پھرترا اور پھر بالاخر مجھ سے فرشتہ نے پوچھا کہ بولو تو میں نے کہا کہ میں تو سوچتا تھا کہ میرے جانے کے بعد بہت بڑا خلا ہوگا جو پر نہیں ہوگا تو ایک فرشتہ نے مسکرا کے کہا یہی غلط فہمی ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جانے کے بعد خلا ہوگا جو پر نہیں ہوگا خلا پیدا ہی نہیں ہوتا جو پر ہوا کرے تو ہمارے جانے کے بعد قدرت جب دیکھتی ہے کہ یہ شخص میری زمین پر بوجھ ہے اور کاروبار حیات کے قابل نہیں ہے اور تسخیری کائنات کے قابل نہیں ہے ہاتھ میں راشہ آ چکا ہے کمر میں خم آ چکا ہے جسم نیچڑ چکا ہے آنکھوں پر گلاس آ چکی ہے اور یہ بھری کائنات میں ایک بیکار بوجھ ہے تو قدرت اس کو اٹھا کے ردی کے طور پر قبرستان میں پھینک دیتی ہے تم سمجھتے ہو کہ خلا پیدا ہوتا ہے خلا پیدا ہی نہیں ہوتا جو پر ہوا کرے اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ میں جو کچھ تا دھوکا تھا پھر جی میں آیا کہ جو زندگی میں نے گزاری تھی اس زندگی سے ہٹ کر میں اپنے عزیزوں کو دوستوں کو تعلق داروں کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن پھر مجھے یہ کہہ کہ روک دیا گیا کہ اس کا تعلق کہ عالم غیب سے ہے اگر تمہارے کہنے پر یہ نیکی کریں گے بھی تو فیدہ کوئی نہیں ہوگا چونکہ پھر انہیں تمہارے اوپر ایمان ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہوگا وہی باتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہیں اس پر ایمان نہیں ہے اور جب تم کہو گے میں نے قبر میں گیا ہوں حشر میں گیا ہوں اور یہ پتل ضروری ہیں اس وقت ایمان لیں گے تو فیدہ کوئی نہیں ہوگا پھر فرشتوں نے پوچھا بولو کیا پروگرام تو میں نے سوچا کہ میرا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے جو مجھے رکھ سکے تو میں نے کہا مجھے آپ واپس لے چلو انہیں نے کہا بہت اچھا کہ اگر نہ یہاں رہتے تو بے چین ہو جاتے انہیں پھر مجھے اٹھایا قبرستان لے کے قبر کو کھولو پھر مجھے ڈال دیا ناظرین میں یہ تحریر پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو یہ جو کسی کی تحریر تھی جگ بیٹی تھی وہ آپ بیٹی ہو جائے گی ہم بھی اس طرح چلے جائیں گے قدرت ہمیں واپس آنے کا موقع نہیں دے گی آج وقت ہے میں اور آپ اپنی زندگی کی کچھ تراش خراش کریں کچھ اس کی تہذیب کریں کچھ اپنے چیزوں کو چھوڑیں کچھ لیں ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے چھوڑنے کی چیزیں کیا اور رکھنے کی چیزیں کیا اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس سے پہلے کہ زندگی کی شام اور نظر کا وقت اور ہچکی نکل جائے اور روح ہمارے ہمارے منظر دے کہ اس سے پہلے بیداری کی توفیق دے بری چیزوں کو چھوڑنے کی نیکی چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے چونکہ گزر وہ زمانہ واپس نہیں آتا اور مرنے کے بعد خلاہ کبھی پیدا نہیں ہوا کرتا اللہ کریم عمل کی توفیق دے سبحانہ ربکہ ربیل عزت اما یصفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ رب العالمین